بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوسر سلمان ہے دعا ہے پنوردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں مولانا فضل الرحمن صاحب کو افغان تالبان نے خاص دعوت پر بلال گیا جی افغانستان اور آنے والے چند دنوں میں افغانستان بھی جا رہے ہیں یہ کتنا غیر معمولی ہے اس موقع پر اور یہ دعوت افغانستان تالبان کی طرف سے کیوں ہیں اور کون سا ٹاسک ہے اس موقع پر جب ڈیرہ اسمائل خان میں ہمارے 23 جوان شہید ہو گئے اور حالیہ دہشت گردی کی یہ لہر ہے پہلے سمیو لگت تھے اور اب فضل الرحمن صاحب اہم یہ ٹاپک ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے جنرل راہیل شریف صاحب سابق چیف آف آرمی سٹاف جہاں ان کا رد عمل بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے نباز شریف صاحب سے متعلق ڈون لیگ سے متعلق اور ماضی کی کچھ چیزیں درست کرنے سے متعلق اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں کمیشن نے کچھ اہم اقدامات کی ہیں الیکشن کے حوالے سے کچھ سوال یا نشانوں کے ساتھ اس کو بھی ڈسکس کرنا تو چیزیں کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو سب سے پہلے جی اب تک کی اہم پیش رہتے ہیں کچھ لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے کچھ کو اہمیت بتانی ہوتی ہے کچھ کو اہمیت جتلانی ہوتی ہے ان میں جہاں یہ سیچوئچن فٹ ہو جائے اس کو ہم فٹ کر لیتے ہیں ٹی ٹی پی جی ہاں اور افغان طالبان والے معاملے میں اس ٹی پی بہت زیادہ اہمیت ہے اور آپ کو پتا ہے پاکستان اب کٹیگورکلی حکومتی سطح پر یہ کہہ رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہی پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والی ٹی ٹی پی کو سپورڈ کرتے میں نظر آ رہے ہیں پراغذین ہیں تو شاید اسی معاملے پر مولانا فضل الرحمن صاحب کی یہ مدد طلب کی گئی ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو افغان طالبان کی طرف سے یہ مدد مانگی گئی ہے یا پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہے لیکن بہرحال خبر یہ ہے اور کنفرم خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو افغان طالبان کی حکومت نے خصوصی دعوت پر کابل بلوائی جی اور دعوت بازابت طور پر پاکستان میں جو سفیر ہیں احمد خان شکیب افغان صفیر جو ہیں انہوں نے دعوت دی ہے معاملہ تو اس وقت دہیر قانونی مہاجرین کا بھی ہے جن کو افغانستان بھیجا جا رہا ہے اس تقریباً چار لاکھ کے قریب بھیج بھی دیا گئے اور کئی پائپ لائن بھی بھی ہیں وہ بھی ہے لیکن سب سے اہام چیز ہے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی پی کا معاملہ ظاہری بات ہے افغانستان سے پاکستان کے خلاف آپریٹ کی جاری ہے جو دی آئی خان میں دیرہ اسمائل خان میں جو تئیس جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں تو ان سے متعلق یہ خبر ہے کہ ستائیس ازبک نسل کے جشتگرد افغانستان سے پاکستان کے اندر داخل ہوئے تھے اور دیرہ اسمائل خان میں انہوں نے یہ آپریشن کیا تھا جس پہ ہمارے تئیس جوان شہید اور یہ ستائیس کے ستائیس جہنم باصل بھی ہوئے تھے تو الیکشن بھی قریب ہیں اور حملے بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ تمام تاسک لے کر مبیانہ طور پر مولانا صاحب جا رہے ہیں فضل الرحمن صاحب افغانستان اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دعوت نامہ افغان حکومت کا ہے اپنے سفیر کی طرف سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فضل الرحمن صاحب کو افغان حکومت کوئی کردار ادا کرنے کی ذمہ داری دے رہی ہے کیونکہ میں نے کہا کہ پہلے مولانا صمی الحق صاحب تھے اور اب شاید مولانا فضل الرحمن ہو سکتے ہیں یہ غیر معمولی پیش رکھتا ہے اس کے جتنے پیلائے گا رہے ہیں تو مجھے کچھ کومنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا لیکن مجھے یہ بہت غیر معمولی چیز لگ رہی ہے فضل الرحمن صاحب کو افغان تالبان کا بلانا اس موقع پر کوئی اچھا بہتر حل لکھ لے تو کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے نواز شریف صاحب جی ایک مخصوص قسم کا بیانیاں بنوانا چاہ رہے اور ان کی کوشش پوری ہے آلہ کہ یہ ہوائی فائر ہے مشکل ہے ان تمام چیزوں میں منشور میں چیزیں بنتی ہے نہیں منشور پرنٹ ہو کے آئے نہیں یہ تمام چیزیں ڈالیں تو تب مزا ہے نا تاکہ ایک چیز پرنٹ فارم میں ہو جائے لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنے موتمد خاص جی عرفان صدیقی صاحب بقول ان کے کہ ان کا یہ نعرہ تھا کسی محفل میں کے ووٹ کو عزت دوی طرم پر قبول ہو گیا کہ ہم نے اس کو پارٹی کا نارہ ہی بنا دیا عرفان صدیقی صاحب نے سلیم صافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ مزید انکشافات کی ہیں جنرل باجوا صاحب کے خلاف بہت باتیں کی ہیں اور صابق ارمی چیف جنرل راہیل شریف صاحب سے متعلق انہوں نے باتیں کی ہیں کافی راز کھولیں یہ راز پر اس مہینے میں وہ تیسری بار کھولیں لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ راہیل شریف صاحب نے ایک آتا کہ آپ مجھے ایکسٹینشن دے دیں باقی پاناما کی ذمہ داری مجھ پہ دے دیں میں پاناما کو سنبھال لوں گا یہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں وزیراعظم صاحب کو کہ آپ مجھے ایکسٹینشن دے دیں ٹینئور میں تو آپ کے پاناما کے معاملات میں سنبھال لوں گا یہ کوئی اور نہیں ہے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے صابق آرمی چیف سے متعلق سارے بیانیہ منشور صاحب کچھ انہی کے اوپر چل رہا ہے نواز شریف صاحب کے صحیح اگر نمائندگی آپ کہیں گے تو وہ یہ اور یہ ایک مینے میں تیسری بار کہہ رہے ہیں راہیل شریف صاحب سے متعلق کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پاناما میں معاملہ سنبھال لوں گا لیکن مگر نواز شریف صاحب نے اپنے اصول کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جی اور انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جنرل باجوا میری کلاس میں ہوتے تھے تو ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ان کا استاد ہوں تو پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کو کہ ان کو آرمی چیف بنا دی جائے اور جب نواز شریف صاحب نے ان کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا تو مجھے کہا کہ میں جا کے ان کو بتا دوں جنرل باجوا صاحب کو کہ آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا تو پھر میں نے کہا نہیں آپ اپنے پروپر چینل کے طرح کریں میرے طرح نہ کریں یعنی اس حق تک عرفان صدیقی صاحب وہاں ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کی تائیناتی کے لیے نواز شریف صاحب کو جو کنونس کرے اس کا نام عرفان صدیقی صاحب ہے وہ عرفان صدیقی صاحب راہیل شریف صاحب سے متعلق یہ سب بتا رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے پتہ تو مجھے بھی ہے یہ سب کچھ اور آپ کو بھی بتا ہے یہ سب خالی خولی کی پھوکے ان سے ہونا کچھ نہیں ہے نہ یہ ہو سکتا نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں نہ یہ اس پوزیشن پہ ہے نہ ہی اتنی جررت ان کے اندر ہے کہ اس وقت اس معاملات کے اوپر کوئی سی قسم کی کوئی بات کر سکے مگر تھوڑی سی زیادہ تو ملی ہوئی ہے کہ سر اتنا تو بول لے لے مگر یہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اور عرفان صدیقی صاحب اور سلیم صافی صاحب کومنونیشن بڑا مزید آ رہے ہیں باتیں کرنے میں تو کوئی حج نہیں نا لیکن ہاں دوسری طرف اپننٹ جو پارٹی ہے جنس کا فریق دوم ہے جن سے متعلق بات کریں وہ اس پوزیشن پہ ہے نہیں جنرل باجبہ صاحب اس پوزیشن پہ ہے نہیں وہ کسی میتلے کی ثروہ کسی چودری کی ثروہ یوں باتیں کر رہے ہیں یا انسار آبادسی کی ثروہ باتیں کر رہے ہیں ادر بس خود وہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں جنرل راہیل شریف ابھی تک ہمیشہ خاموش رہے ہیں اور اگر یہ بول پڑے تو پتہ نہیں کون کون سے واہ کون کون سے یہ راز کھول جائیں گے یہ بڑا مزیدار کام ہوگا بہرحال عرفان صدیقی صاحب نے ایک ماہ میں تیسری بار راہیل شریف صاحب کا نام لیا اور مجھے لگتا ہے کہ راہیل شریف صاحب کیا کوئی جواب کسی ذریعے کی ذریعے آنے والا ہے اور یہ الیکشن سے پہلے پہلے آنے والا ہے وہ کوئی جواب دیں گے لیکسی دیکھیں کیا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے انتخابی ٹریبنل کے قیام کے لئے عدلیہ سے رجوع کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ چاروں صبحوں سے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا مطلب کہہ ذات نام زدگی کہ اعتراضات ان کو بدالت دیکھے گی اور باقی آرز و ڈی آرز کی جو تربیتی تربیتی نا چھے دن انہوں نے کہا جی پیٹے کی درخواستیں ضائع کر دیا اس تربیت کو چھے دن سے دو دن کا کر دیا گیا یہاں تو یہ چیزیں ہو گئے دوسرا قاضی فائزی صاحب چیف جسٹس پاکستان کے جاہو جلال حکم مطانت اور اتھارٹی ان تمام کے وحدود پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں تبدیل ہی نہیں آئی میں دوبارہ اس کے پوائنٹ صاحب کو بتاؤں تو تبدیلی اصلی نہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی جو بیریسٹر صاحب ہے انہوں نے بیریسٹر گوھر صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم قاضی صاحب کے فیصلے کا اعترام کرتے ہیں مگر ہم مطمئن نہیں ہیں کہ ہم پہ زبدستی تھوپ دیا جائے مگر بیریسٹر پاٹی ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے آج بھی مانگتے ہیں اور آج بھی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آروز اور ڈی آروز یہ عدلیہ سے لیے جائے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم الیکشن کا دیر چاہتے ہیں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور آپ نے امیار نے آزی کو جس طرح توہی نے ادالات کا نوٹس جاری کیا ہے جو اپلیکنٹ تمہائی طرح سے تو اس کا مطلب صاف شفہ پہ انتخابات کے لیے آپ کوئی درخواست بھی نہیں دے سکتا حالانکہ میری کل قانوندانوں سے بھی بات ہوئی سابق ججز حضرات سے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں اصولاً اس جج کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا لیکن ان کے خلاف کو ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن بہرحال درخواستے درخواستے اس کو خوصہ سا بھی کرے کہتے ہیں درخواستے تو ہر قسم کی دی جاتی ہے تو ان کے پر تو ہی نظارت کیسے لگ جاتی ہے وہ تو جج کا گام ہے کہ درخواست میریٹ پہکے نہیں آپ دیکھیں کل اس کی پجابہ ریکورڈ میں بھی یہی درخواست لگی ہے وہ اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں بہرحال یہاں معاملہ انہوں نے اس طریقے سے کلیر کیا جی دوسرا قاضی فائز حیصہ صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی جی جوڈیشل کمیٹی جس کے سرورات ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان کا اجلاس بلالیا گیا جی اور ان کی اجلاس کی سربائی منصور علی شاہ صاحب کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کے تائناتی کس طریقے سے ہونی ہے اس کا پلیٹ فارم کون سا ہوگا سینورٹی کے معاملات کیا ہیں سپریم کورٹ کے ججز کی تائناتی کیسے ہونی ہے اس کا پلیٹ فارم کیا ہوا تو قاضی فائز حیصہ صاحب اپنے ٹینئور میں یہ ایک ازیابی ہمیشہ لیے تمام کرنا چاہتے ہیں نہیں تو پھر وہ مزید نوی کی ملاقاتیں اور وہ آڈیو ویڈیو بیان ججز حضرات کے جاتی عمرہ کی سٹنگز اور پھر آڈیو کالز موجودہ آلات میں یہ سب سامنے ہی آتی رہیں گی اچھی بات ہے اب نمو دعا خیال رکھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد